السلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے آمین ویلکم ٹو مائی چینل میں اپنے ملوک آغاز یہاں سے کرنی ہوں کہ فرائیڈے کے دن میرے گھر پارٹی تھی اور ان تمام کاموں سے میں فارغ ہو چکی ہوں اور ماشاء رہ سے امی اور بیٹی یہی پہ ہیں اور اب میں اس کور سے آ چکی ہوں اور تیار کرنی ہوں رات کے لیے کھانا اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹی کی فرمائش ہے کہ پارٹی والے دن جو ہے دودھ سوئیہ بہت سا بدست بنی تھی ایک دفعہ پھر ہمارے لیے بنائے جائیں تو اس لیے میں دودھ سوئیہ بنانے کی بھی ساتھ ساتھ تیاری کر رہی ہوں چونکہ میں نیڈوں میں بناتی ہوں اس لیے بہت ٹیسٹی بنتی ہیں اور ابھی بھی نیڈوں میں ہی میں تیار کروں گی دودھ سوئیہ اور بہت ٹیسٹی بہت ہیلتی بنتی ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے کھویا اس میں ایڈ کیا ہو اللہ کا شکر ہے کہ زندگی اسی طرح روا دوا رہے اور چونکہ میں نیڈوں میں تیار کرتی ہوں اس لیے میں نیڈوں جو ہے مکس کر لیا ہے اچھے سے اب اس میں میں دو لیٹر تک پانی ایڈ کروں گی اور میں مزدار سے تیار کروں گی دودھ سوئیہ یہ دودھ میرا تیار ہو چکا ہے اب دوسی طرف جو ہے میں سوئیوں کو اچھی طریقے سے بھون لوں گی ایڈ بہت کم کوکنگ آئیل دو ڈیبل سپون تک کوکنگ آئیل ایڈ کرتی ہوں اور اس میں میں سوئیوں کو بھونتی ہوں اور دوسی طرف میرا تیار ہو رہا ہے مڈر کوش اچھا میری ہیلپ کون کر رہا ہے میری ہیلپ کر رہی ہے عمل فاطمہ اس کی خوشی دیکھئے کتنی خوش ہو رہی ہے اور خوشی خوشی چمچ چلا رہی ہے جب میں اسے نیچے اتانے کی کوشش کرتی ہوں تب بھی اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ نہیں مجھے دیا جائے اس طرح جب میں چائے بناتی ہوں یا کوئی بھی چیز تیار کرتی ہوں یہ خود بخود آل جاتی ہے کہ مجھے دے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں اب بھی دیکھئے وہ کتنی خوش ہے اور چمل چلا رہی ہے جی آج کی دوسروں یہاں تیار کی ہیں عمل فاطمہ نے گھر کا کام ختم کرنے کے بعد امی نے کہا کہ میں کافی دنوں سے آئی ہوئی ہوں مجھے باہر لے چلیں لہٰذا ہم نے سوچا کہ کام وغیرہ ختم کرنے کے بعد ہم چلے چلتے ہیں کینٹ کی طرف تو اسی لیے جلدی جلدی ہم نے کھانا وغیرہ کھایا اور اب ہم روانہ ہو چکے ہیں کینٹ کی طرف میں اور میرے بچے اور میری امی یہاں آکے ہمیں پتہ چلا کہ پکوٹ جو ہے جو پہلے بند ہو چکا تھا اب سٹارٹ ہوا ہے تو اسی لیے ہم دیکھتی ہیں اور میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں پکوٹ میں اب کافی ورائیٹی آج شکی ہے تو آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے کہ پکوٹ میں آج کل کیا کچھ آ چکا ہے کیونکہ یہ کچھ عرصے کیلئے بند ہو چکی تھی آپ میرے ساتھ ساتھ پکوٹ دیکھتے جائیے کہ پکوٹ میں کیا کچھ موجود ہے تو کیوں نہ میں آپ کے ساتھ ایک اچھی سی بات شیئر کرلوں ایک مومن کی زندگی کا بنیادی مقصد اس دنیا میں رہتے ہوئے تعلقات نبھاتے ہوئے اور تمام امور انجام دیتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنا ہوتا ہے مومن کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے دنیا میں رہنا ہے اپنے تعلقات بھی نبھانے ہیں اپنے تمام کام بھی کرنے ہیں لیکن آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ ہم جتے بھی کام کر رہے ہیں ان کی آخرت میں چوابتے ہی کرنی ہے یہی وجہ ہے کہ اپنے زندگی کو بے مقصد وزور اور مصروفیات کی نظر نہیں کرتا اللہ کے ساتھ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے تمام تعلقات بھائیے تمام اپنے کام کریں لیکن اس بات کی بھی تیاری کریں کہ آخرت میں ہمیں ہر ایک بات کا جواب دینا ہے تو یہ دیکھئے پیکوٹ میں کافی ورائٹی آ چکی ہے آپ میرے ساتھ دیکھتے چاہئے اور یہاں پہ بردن بغیرہ بہت اچھے آ چکے ہیں کپ بہت اچھے ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے کافی ورائٹی آ چکی ہے کافی چیزیں آ چکی ہیں ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کی تمام ٹینشن دور ہو جاتی ہے بس یہی حال فیمیل کا ہے کہ جب وہ جاتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ہلکی پھلکی چیز بھی لے لیتی ہیں یا وینڈو شاپنگ کرتی ہیں تو وہ ایک دم سے فریش ہو جاتی ہیں اور تازہ دم ہو جاتی ہیں اب اگلے دن کے اپنے آپ کو تیار کر لیتی ہیں اس لئے خواتین کو شاپنگ کرنی چاہئے چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ میل حضرات ہوں سب کو شاپنگ کرنی چاہئے اور بچوں کو اپنی فیمیلی کو کروانی چاہئے کیونکہ اپنی فیمیلی پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے تو اب آجائیں بچوں کی طرف وہ بچے جن کی خاطر ہم سارے زندگی گزارتے ہیں تو اس لئے ان کی چھوٹی چھوٹی خوشات کا اور ضرورتوں کا خیار رکھا جائے یہاں پہ بہت اچھے کھلونے آج چکے ہیں اگر آپ اپنے بچوں کو کھلونے خرید کی دیرہ چاہتے ہیں تو یہاں آئیے یہاں بیسٹ فرائیٹی ہے اور ایسی چیزیں ہیں جو بچے کھیل کھیل میں سیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے بلوک ہیں مختلف قسم کے بزل گیمز ہیں اور مختلف قسم کے ٹوائس ہیں اس کے علاوہ اسٹیشنر کا بھی کافی سمان موجود ہے ڈول ہاؤس ہیں میں لینج باکسز ہیں ہر ایک چیز بچوں کی موجود ہے کیونکہ بچوں کی ہی گرد زندگی گھومتی ہے اور ہم سب کی زندگیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ ہمارے بچے خوش و قرم رہیں اچھی برپور زندگی گزاریں اچھا اس قسم کی چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں دیکھنے کے یہ کھلونے نظر آتی ہیں لیکن میں انہیں ٹکریشن پیس کے طور پر استعمال کرتی ہوں جیسے کبھی ٹرک لے لیا کبھی گاڑی لے لی اور اپنی ٹریک روم کی زندگی بنا لیا ان چیزوں کو دیکھ کے آپ کا اپنا بچپن یاد آتا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں آپ کے اندر کی تقلیقی صلاحیتوں کو بھی ابھارتی ہیں تو اس لیے مجھے اس قسم کی چیزیں اچھی لگتی ہیں جیسے ایک دفعہ میں نے کینڈل سٹینڈ لیا اور وہ بالکل بیکار ہو گیا تھا لیکن اس کے اوپر میں نے پھول لگا لیے انشاءاللہ میں کبھی آپ کو دکھاؤں گی پھول بغیرہ لگا کے اس کو میں نے ٹکریشن پیس بنا لیا اور اسے اپنی ٹرینڈ ہوں کی زینت بنا لیا اچھا آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے پکویٹ پکویٹ میں کافی ورائٹی ہے اور انشاءاللہ سے اب نیکسٹ منت رمضان بھی ہے تو آپ ساری بہت ساری چیزیں جو ہیں ایک جگہ پہ خریج سکتے ہیں یعنی ایک کی جگہ پہ رہتے ہوئے ایک کی چھت کے نیچے آپ کو سب کچھ شربت بھی مل رہا ہے جوسس بھی مل رہے ہیں چین بھی مل رہے ہیں مختلف نیوڈرز مختلف قسم کی سوئیوں کی پیکٹ اور آپ کو فروزن چیزیں ہر ایک چیز آپ کو مل جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آپ کو ایک چیز سارے ایک جگہ پہ سے مل جائے یہ جس کے ذہن میں بھی آئیڈیا آیا ہے پلس پوائنٹ ہے کہ انہوں نے اس طرح سے بنا لیا ہے سٹور جس میں آپ کو دالے بھی مل رہی ہیں آپ کو یہ مسالہ جات بھی مل رہے ہیں اور آپ کو جیم چٹنی اچار سب کچھ ایک ہی جگہ مل رہا ہے تو یہ پلس پوائنٹ ہے یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے جس کے ذہن میں بھی آیا ہے دیکھیں ایک کی چیز آپ کو ہر ایک جگہ سے مل جاتی ہے آپ کو مختلف جگہوں پہ مختلف بزار مختلف دکانوں پہ نہیں جانا پڑتا آپ ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں تو آپ کو جو چیز بھی یاد آتی ہے آپ کے گھر کے تمام ایٹم یہاں پہ موجود ہیں کی بھی ہے دودھ بھی ہے جوسس بھی ہیں اور بچوں کے کھلونے بھی ہیں سابن وغیرہ بھی ہیں یعنی گروسری کی تمام چیزیں آپ کو ایک ہی جگہ پہ مل جاتی ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے جس کے ذہن میں بھی آیا تھا لیکن اس طرح سے آپ کو بہت ساری چیزیں ایک ہی جگہ سے مل جاتی ہیں اور آپ کے وقت کی بچت بھی ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے اب ہوتے ہوتے ہم نے سارا کچھ دیکھ لیا اب ہم آج چکی ہیں بائر ہم اس چکہ آئے ہیں جسے فوٹ بزار یا کیفی نائن کہا جاتا ہے اور میں نے اور ہم نے تو چاٹ مگوالی اور ساتھی ہم نے مگوالی اسٹرابری کا ملک شیک جبکہ بچوں کو آج کل کے بچوں کو زیادہ تر جو ہے پیزا اور شورما وغرہ پسند ہے تو انہوں نے آرڈر کر دیا شورما میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن ملتا رہے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دعوی میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بہت زیادہ آپ سے ملوں گی تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ